ویلکم ٹو مائی چینل اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج کی یہ ریسپی بہت زبردست ہونے والی ہے لیکن اور بیف کے کباب کھا کھا کر جب دل بھر جاتا ہے تو کچھ نیا کھانے کا دل چاہتا ہے وہ بھی کباب کے سٹائل میں تو آئیے نئی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نہ ہم اس میں بریڈ کرم لگائیں گے نہ انڈا لگائیں گے اور پھر بھی اتنے کرسپی اور اتنے یمی بنیں گے نئی سٹائل کے کباب تو چلیے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بن گو بھی ہم نے شریٹ کی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ہیں کچھ ڈرائے سپائسز 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ لے لیا ہے چاول کا آٹا ہے ہاف پیالی میرے پاس اور یہ لال پیسی ہوئی مرچ سالٹ ٹو ٹیسٹ 1 ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچ ہے شملہ مرچ ہے تھوڑی مقدار میں یہ دیکھئے اس طرح بارک بارک میں نے کٹ کر لیا ہے ہرادنیا ہے ہاف گڑی کے ساب سے اور یہاں ہاں ہے جناب ہاف پیالی بیسن اسی کے ساتھ ہم نے چار میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا وہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اور دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے پریس کریں گے تو بلکل لائٹ بھڑتا جیسا بن جائے گا میں نے میچر سے اس کو میچ کر لیا اچھے سے اور اسی کے ساتھ میں نے سب سے پہلے دالا ہے اس میں بن گو بی بیسن اور چاول کا آٹا اور ڈرائے سپائسیز جو ہم نے نکال کے رکھے تھے وہ سب شامل کر دیں گے اور اس طرح سے اس کو دیکھیں مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے شام اور گرمہ گرم چائے کے ساتھ شام میں یہ بنائیں تی ٹائم میں بہتا مزہ آ جائے گا آلو اور بن گو بی کے بہت زبردر سے کباب تو یہاں دیکھیں ہماری ٹکیا ہو چکی ہے ریڈی اس طرح سے ہم اس کو ریڈی کریں گے بہت ہی آرام سی ٹکیا بن جاتی ہے اس میں کوئی بریٹ کرام یا انڈا لگانے کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ اندر تک یہ سکھ جائے ویڈیو پر سنائل لائک کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کیجئے آپ نے تمام سٹیپ فولو کرنے ہیں تاکہ آپ کے بھی جو کباب ہیں آلو بن گو بی کے کباب بہت ہی کرسپی اور یمی بنے ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ جھٹپٹ بننے والی یہ ریسپی ہے تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنے ہیں دکھنے میں جتنے یہ خوبصورت ہیں کھانے میں ماشاء اللہ یہ اتنے ہی لذیذ ہیں گرما گرم چائے اور کیچپ کے ساتھ سرف کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کیجئے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ